موسیقی آداب ہیدراباد ناظرین اسلام علیکم دردرشن یادگری کے اردو پرگرام آداب ہیدراباد میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر سال ماہ رمضان نمارک کے موقع پر خصوصی نشیات عوام کے لیے ناظرین کے لیے پیش کرتے ہیں تو اس مرتبہ بھی ہم نے رمضان کا خصوصی پرگرام پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں ناظرین اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ماہ رمضان نمارک جیسا غیر معمولی مہنہ آتا فرمایا جس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پہلے دہے اور دوسرے دہے میں عبادتیں کی ریاضتیں کی اور اللہ کی فضل اکرم سے اس کی رحمتیں لوٹتی رہے اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم اب تیسرے دہے یا عشرے میں داخل ہو رہے ہیں جو جہنم سے برات کا عشرہ ہے تو بہرحال ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں رمضان کے تینوں عشرے عطا فرمایا ہے اور امید ہے کہ اللہ کے فضل اکرم سے یہ تیسرہ جو عشرہ ہے جس میں کئی آپ دیکھیں گے کہ نیکیاں لوٹنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے ہم انشاءاللہ ضرور نیکیاں حاصل کریں گے اور اللہ کو اور پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے میں انشاءاللہ ضرور کامیاد رہیں گے تو بہرحال ناظرین ہم اپنے پروگرام کا آغاز خیرت کلام پاک سے کرتے ہیں اور ہمارے درمیان میں جو موجود ہیں میں آپ سے ان کا تعریف بھی کروا دوں جو ہیں ہمارے حافظ اخاری محمد تجمہل احمد نرجمندی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہماری ریاست اور ملک مایناز نادگو شائر جناب ڈکٹر خاجہ فرید الدین صادق صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور میرے بازو جو موجود ہیں میرے دوست محمد آپ دیکھ مظہر لق مظہر آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ان کا جو کلام ہیں ان کے عمر سے کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پختہ ہے اور عالم اسلام میں ان کا کلام بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے میرے اس طرف جو ہیں حضرت مولانا محمد مصطفیٰ شریف صاحب موجود ہیں یہاں پر مفسر قرآن ہے ممتعد عالم دین ہے اور سابق دین فیکلٹی آف آرٹس اسمانیر سیٹی کی حیثیت سے بھی آپ خدمات انجام دے چکے ہیں تو بہرحال ہم خوزارش کرتے ہیں حافظ اخاری محمد تجمہل احمد نقشپندی سے کہ اس پروگرام کا آغاز خیرت کلام پاک سے کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره کمشکات فيها مسباح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانہ اللہ یاکاد زیتها یزیع ولو لم تمسس انار سبحان اللہ نور على نور واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه يسبح له فیها بالغدب والآصال رجال لا تلیه امتدارة ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار اللہ وإکبار لیجزیهم اللہ احسن ما عملوا ویزیدهم من فضل والله يرزق من يشاء بغیر حساب صدق الله العظیم صدق رسوله النبي الكريم صدق رسوله النبي الكريم جو انسانیت کے لئے مشل راہ ہے اور نجات کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا ہے شنانچہ دین اسلام میں اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے آپ کا فرمان مبارک ہے اخیارکم احسانکم اخلاقا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو تو بہرحال جب پیارے نبی کی بات آئے تو پھر نگاہ بلند سخن دل نواز جان پھر سوز یہی ہے رخت سفر بھی ریکار ماں کے لئے تو اب میں چلتا ہوں ڈاکٹر خاجہ فرید الدین صادق کی طرف اور آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر خاجہ فرید الدین صادق حیدرباد ہی نہیں بلکہ ریاست تلنگانا کہ بہت کوہنا مشق شاعر ہیں اور آپ کئی ایک ریکارڈز کے بھی حامل ہیں اور آپ کے پاس کئی ڈگریز بھی ہیں تو بہرحال ڈگری والے ڈاکٹر کی شاعر کی حیثے سے بھی وہ شورت رکھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر خاجہ فرید الدین صادق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ درباری رسالت معاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں ڈاکٹر خاجہ فرید الدین صادق بہت بہت شکریہ السلام علیکم ناظرین اکرام حضب روایت قدیم پھر ایک بار اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ دور درشن کے اس کے اندر سے میں آپ کے سامنے پھر ایک بار حاضر رہا ہوں میں آپ تمام حضرات کی اجازت سے تازہ دو خطات سناؤں گا جو بھی رستے میں آتے آتے میرے پاس ہوئے ہیں عرص کیا ہے کہ بادست خدا کے سب سے وہ عالی نبی ہی ہیں بادست خدا کے سب سے وہ عالی نبی ہی ہیں امت کی ساری دیکھئے آخا نبی ہی ہیں بادست خدا کے سب سے وہ عالی نبی ہی ہیں امت کی ساری دیکھئے آخا نبی ہی ہیں کوئی نہیں ہے ان سا ایک دونوں جہان میں کوئی نہیں ہے ان سا ایک دونوں جہان میں دونوں جہاں میں برتر و بالا نبی ہی ہیں دونوں جہاں میں برتر و بالا نبی ہیں ایک اور خطہ ابھی تازہ ہو آئے کہ اس کے آئے کہ ہمیں تو بس سہارا ہے نبی کا ہمیں تو بس سہارا ہے نبی کا جہاں کیا ہے یہ صدقہ ہے نبی کا ہمیں تو بس سہارا ہے نبی کا جہاں کیا ہے یہ صدقہ ہے نبی کا چلے جاتے ہیں ہاں جی طیبہ کو بھی چلے جاتے ہیں حاجی طیبہ کو بھی یہ کیا ہے بس بلاوہ ہے نبی کا کیا ہے بس بلاوہ ہے نبی کا ایک دو تین نات مختصر پانچ پانچ شر کے دو آپ کے سامنے پیش کروں گا ابھی ایک نات پیش کر رہا تھا میں وارس کرتا ہوں کہ کچھ ایسا جہاں کو نکھارا نبی نے کچھ ایسا جہاں کو نکھارا نبی نے نیا اس کو بخشا ہے دھارا نبی نے خبیلوں میں تھے لوگ تقسیم ہو کر خبیلوں میں تھے لوگ تقسیم ہو کر سکھایا انہیں بھائی چارا نبی نے اور اس کیا ہے کہ بلائیں لیں عرش برین نبی کی کیا جب خدا کا نظارا نبی نے کیا جب خدا کا نظارا نبی نے عرض کیا ہے کہ دیکھیں موجزہ اس میں کہ خمر ہو کے شخ ہو گیا اور روشن کیا جیسے ہی ایک اشارہ نبی نے خمر ہو کے شخ ہو گیا اور روشن کیا جیسے ہی ایک اشارہ نبی نے عرض کیا ہے کہ مقتہ کس طرح ہے کہ ہوئے ہم گناہوں سے محفوظ صادق ہوئے ہم گناہوں سے محفوظ صادق دیا قلد کا جب بشارہ نبی نے دیا قلد کا جب بشارہ نبی نے ایک اور نات کے چند شیر کے اس کیا ہے کہ کلمے کی گونچ آج بھی سب کو سنائی دے کلمے کی گونچ آج بھی سب کو سنائی دے جلوہ رسول پاک کا حرسو دکھائی دے جلوہ رسول پاک کا حرسو دکھائی دے دعای آشارہ ہم یہاں سے شروع عرص کیا ہے کہ چلتا رہوں گا روزے کی جانب ہمیشہ میں چلتا رہوں گا روزے کی جانب ہمیشہ میں مجھ کو میرے حضور کے در تک رسائی دے مجھ کو میرے حضور کے در تک رسائی دے عرص کیا ہے کہ ہو بند میری آنکھ تو مجھ کو نہیں ہے غم ہو بند میری آنکھ تو مجھ کو نہیں ہے غم کلمہ سنائی دے مجھے کلمہ سنائی دے وہ بند میری آنکھ تو مجھ کو نہیں ہے غم کلمہ سنائی دے مجھے کلمہ سنائی دے عرض کیا ہے کہ کھل جائے میری آنکھ جہاں میری قبر میں کھل جائے میری آنکھ جہاں میری قبر میں مجھ کو میرے رسول کا چہرہ دکھائی دے مجھ کو میرے رسول کا چہرہ دکھائی دے صادق بہت سخت ہے محشر میں باز پرس صادق بہت ہی سخت ہے میں شرمت باز پورس جب تک نہ روح احمد مرسل دکھائی دے جب تک نہ روح احمد مرسل دکھائی دے اسی قبیلے کے پانچ شیئر پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ ارس کیا ہے کہ دیکھئے تصویر کا دوسرا رکھ کہ اگر حضور کی صدقے میں کائنات بنی اگر حضور نہ ہوتے تو کیا ہوتا یہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ارس کرتا ہوں کہ آتے صدا عذاب نہ ہوتے اگر رسول آتے صدا عذاب نہ ہوتے اگر رسول دن رات بے حساب نہ ہوتے اگر رسول آتے صدا عذاب نہ ہوتے اگر رسول دن رات بے حساب نہ ہوتے اگر رسول ہم رہتے پر استراب نہ ہوتے اگر رسول ہم رہتے پر استراب نہ ہوتے اگر رسول ہم رہتے زیرے آپ نہ ہوتے اگر رسول رہتے پور استراب نہ ہوتے اگر رسول رہتے پور استراب نہ ہوتے اگر رسول روزہ نماز و حج کی فضیلت نہ پوچھئے روزہ نماز و حج کی فضیلت نہ پوچھئے کھلتے نہ ایسے باپ نہ ہوتے اگر رسول کھلتے نہ ایسے باپ نہ ہوتے اگر رسول آخری شیئر پیش کراؤں کہ قرآن پاک نے ہمیں انسان بنا دیا قرآن پاک نے ہمیں انسان بنا دیا ملتی نہ یہ کتاب نہ ہوتے اگر رسول بہت ہی پیارے کلام قرآن پاک نے ہمیں انسان بنا دیا ملتی نہ یہ کتاب نہ ہوتے اگر رسول مختار ارس کر رہا ہوں کہ اس میں بھی مصرہ ٹک رہا ہے ارس کیا ہے کہ صادق بہت ہی سخت ہے محشر میں بعض زپورس صادق بہت ہی سخت ہے محشر میں بعض زپورس کیا دیتے ہم جواب نہ ہوتے اگر رسول کیا دیتے ہم جواب نہ ہوتے اگر رسول قرآن پاک نے ہمیں انسان بنا دیا ملتی نہ یہ کتاب نہ ہوتے اگر رسول بہت ہی پیارا کلام ماشاءاللہ سے نگاہ برخ نہیں چہرہ آفتاب نہیں نگاہ برخ نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں تو میں دعوت کلام دوں گا مظہر اللہ مظہر کو اور ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں گی یہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور میں بہت اچھی طرح ان کو جانتا ہوں ان کا جو کلام ہے ان کے عمر کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ستر یا سی سال آگے ہے میں یہ پورے ذیمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کے کلام میں جو پختگی ہے آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے آپ خود محسوس کریں گے اور خاص طور پر جب ناتیا کلام کی بات آتی ہے تو مظہر اللہ مظہر کا مخامی الگ ہوتا ہے تو میں مظہر اللہ مظہر سے درخواست کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت معاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعنات پیش کریں مظہر اللہ مظہر السلام علیکم دربارے سلطانی انبیاء میں حدیعنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں چار مصرے پیش کر رہا ہوں کہ عرص کیا ہے دونوں عالم میں نور کی باتیں دونوں عالم میں نور کی باتیں یعنی میرے حضور کی باتیں یعنی میرے حضور کی باتیں اور کر رہی ہے زمین مدینے سے کر رہی ہے زمین مدینے کی آسمان سے غرور کی باتیں آسمان سے غرور کی باتیں مطلعہ پش کر رہا ہوں کہ ہے دشت مدینہ رشک جنا گل زارک آلم کیا ہوگا ہے دشت مدینہ رشک جنا گل زارک آلم کیا ہوگا جب نور کیے ہے خیفیت سرکار کا آلم کیا ہوگا دن رات مدینے کی دھن میں دل کروٹ کروٹ تڑپ ہے دل کروٹ 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 تڑپ ہے دربار مسیحہ مدینہ جا کر بیمار کا آلم کیا ہوگا بہت 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 سجدوں کو جالے ٹوٹ پڑے اور عرش کی خسمت جاگ اٹھیں سجدوں کو جالے ٹوٹ پڑے اور عرش کی خسمت جاگ اٹھیں نالینی کی جب یہ منزل ہے دستار کا آلم کیا ہوگا کیا ہوگا نالینی کی جب یہ منزل ہے دستار کا آلم کیا ہوگا سلطان ابن کے خدموں میں رکھ دیتے ہیں اپنے تاج سبی جب شان غلاموں کی یہ ہے سردار کا آلم کیا ہوگا جب شان غلاموں کی یہ ہے سردار کا آلم کیا ہوگا شرد شرد دیکھئے گا پردو میں نور خالق تو ایسا ہے اجالا دنیا میں پردو میں نور خالق تو تو ایسا ہے اجالا دنیا میں گر ایک بھی پردہ اٹھ جائے انوار کا آلم کیا ہوگا شرد شرد دیکھئے گا شرد دیکھئے گا سرکار کا کہنا کیا کہنا سرکار کا کہنا کیا کہنا خرآن کی آیتیں ڈھلتی ہے سرکار کا کہنا کیا کہنا خرآن کی آیتیں ڈھلتی ہے سرکار گفتار کا جب یہ عالم ہے کردار کا عالم کیا کہنا آگا سرکار اور آخری شیئر پیش کر رہا ہوں من رب کا مجھے سے وہ پوچھیں ہوں عبد محمد میں بولوں من رب کا مجھ سے وہ پوچھیں ہوں عبد محمد میں بولوں مرخد میں فرشتوں سے میری تقرار کا عالم کیا ہوگا مرخد میں فرشتوں سے میری تقرار کا عالم کیا ہوگا مقتع پیش کر رہا ہوں مجھے جی ہر لفظ سے تیرے اے مزہر خوش بوئے موادت آتی ہے ہر لفظ سے تیرے اے مزہر خوش بوئے موادت آتی ہے جب خاک مدینہ سر پر ہو جب خاک مدینہ سر پر ہو افکار کا عالم کیا ہوگا جب خاک مدینہ سر پر ہو افکار کا عالم کیا ہوگا ہر دشت مدینہ رشک جنا گلزار کا عالم کیا ہوگا جب نور کیے ہے کیفیت جب نور کیے ہے کیفیت سرکار کا عالم کیا ہوگا بہت ہی بہت ہی پیارا کلام بہت ہی پیارا کلام ناظرین دیکھا آپ نے مزہر ازہان و خلوب میں اترنے والا روح میں اترنے والا کلام سنا رہے تھے اور بہت ہم محضوظ ہیں ان کے کلام سے اور یہ ہماری خوشی خدمت یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان عالم اسلام کی ممتحس شخصیت اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے لیے تو یہ ایک اساسہ ہے میری مراد ہے حضرت مولانا محمد مصطفی شریف صاحب سابق دین فیکلٹی آف آرٹس عثمان یا انیورسٹی مفسر قرآن ہیں اور آپ کے جو درس کا انداز ہوتا ہے بہت ہی دل نشین ہوتا ہے تو ہمارے یہاں مدعو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو آپ کے ذرین خیالات سے واقع کروائیں تو بہرحال حضرت قبلہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تیسرا جو عشرہ ہے رمضان مبارکہ اللہ کی فضل کرم سے ہم داخل ہو چکے ہیں تو اس کی فضلت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدر قیر من الف شہر تنزل الملائک توروہو فیہا بئذن ربهم من کل امر سلامنہی حتی متل عیل فجر ناظرین کرام الحمدللہ ہم رمضان کریم کے تیسرے عشرے میں داقل ہو چکے ہیں اور تیسرے عشرے کی خصوصی عبادات میں تلاش شب قدر اعتقاف زکاة ادائیگی صدق فطر پانچوں راتوں کا قیام کا احتمام اور پھر لیلت الجائزہ یعنی عید کی رات یہ تمام عبادتوں کا احتمام ہوتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں ناظرین کرام ہم آپ کو بجاتے چلیں کہ ایک جو ہے غلط پیمی یہ ہے کہ ہم زکاة کو ریلیٹ کرتے ہیں رمضان کے آخری عشرے سے یقیناً رمضان کا ہر عمل ہر نیک عمل کا ثواب سات سو درجہ پہنچتا ہے مگر صحابہ کرام رضبان تعالیٰ علیہ مجمعین ہم سے زیادہ جانتے تھے صحابہ کرام کا یہ عمل تھا اور آج بھی عرب کے مشاہیر کا یہ دستور ہے کہ وہ شابان میں ہی زکاة ادا کرتے ہیں تاکہ جو مستحقین ہیں جو نادار لوگ ہیں وہ اپنی سہر و افطار آرام سے کرسکے تو بتائیے اگر آپ اپنے روزدار کے بھائیوں کے لیے اگر احتمام کرتے ہیں زکاة کا تو ان کا روزہ ان کے سہر ان کا افطار اگر گزرتا ہے آرام سے تو کتنے درجہ سواب آپ پہ زیادہ ملیں گا تو عرض کرنا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ادائیگی وہ بھی آخری عشر میں ادا کرتے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ دو عبادتیں ہیں جو مالی ہیں اور دو عبادتیں ہیں جانی ہیں بدنی ہیں روزہ بدنی عبادت ہے نماز بدنی عبادت ہے زکاة مالی عبادت ہے حج مالی پلس بدنی عبادت ہے عبادت کی تین قسمیں ہوئی تو مالی عبادتوں کو آپ وقت سے پہلے ادا کر سکتے ہیں تاکہ سامنے والے کی ضرورت پوری ہو سکے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زکاة کو ہم آخری عشرے بلکہ شب قدر کے بعد ادا کرنے یہ کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم کوئی اس کے سواب زیادہ ملیں گا یقینہ نیتوں کا عمل کا دورمہ دار نیتوں پر ہے اگر آپ پہلے ہی سے اگر مثلا میں مثال دیتا ہوں رجب میں کوئی اگر آپ مستحق شخص آگا اس کو بہت تکلیف ہے علاج کے لئے پیسہ چاہیے یا کسی نادی نرکی کی شادی ہے تو آپ بتائیں گے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں آئیے تب تک وہ زندہ رہے تو آئیں گا نا تو میرا عرص کا نائی ہے کہ اگر اب رجب میں ہی نیت کے لئے زکاة کی ہے اور لکھ لیں دیکھئے اگر میری زکاة کا مہنہ شروع ہوتا ہے میرا سال کا جو نصاب ہے پہلی رمضان کو میں ہر سال زکاة دیتا ہوں تو یہ آپ ڈیٹ فس کر لیجئے تو اب رجب سے بلکہ سال بھر آپ پچھلے مہنوں میں زکاة ادا کرتے رہیے سہولت سے اور لکھتے رہیے اور دیکھئے کہ آپ کی زکاة ایک سال میں مثلا ایک لاکھ ہوتی ہے تو آپ اسی ہزار جو مختلف مددات میں دے دیئے کسی مسکین کی مدد کر دیئے کسی تعلیم مدد کی دیئے کسی کی شاہد مدد کی دیئے کسی کی بیماری میں تعاون کر دیئے تو اب آپ کے پاس بیس ہزار بچے دے دیجئے تو پوری سال کی زکاة آپ کے لیے بھی آسنی ہے اور سامنے والے کی بروقت مدد ہوں گی تو کتنہ سواب ہوں گا ایک پینٹ ہے نمبر دو میں ارز کر رہا ہوں کہ ایسے ہی صدق فطر ہے اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ عید کی یقیناً اس کا وقت تو تلوی آفتاب سے ہے مگر آپ چاہیں تو آخری عشرے کے کسی بھی دن آپ دے سکتے ہیں اور جب تک کہ صدق فطر ادا نہ ہو روزے مولق ہوتے ہیں صدق فطر کیا ہے روزے میں ہم اگر چھوٹے موٹے غلطیاں ہوتے ہیں صاحبان یا خطان کوئی سی غلطی ہوتی ہے تو وہ کفرہ بنتے ہیں اس لیے صدق فطر دینا ضروری ہے جو آخری عشرے کی قصوصی بات ہے تو میرے عرض کرنا یہ کہ زکاة کا تعلق آخری عشرے سے نہیں ہے زکاة تو آپ پورے سال میں دے سکتے ہیں حضب ضرورت جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے ان کو دیجئے مستقین کو اس کا ثواب دگنا ہم گئے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ اس کی ایک تو بروقت مدد ہوں گی اور آپ کا زکاة کا مسئلہ بھی حل ہو جائیں گا آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائیں گا دو باتیں ہیں زکاة تو مالی عبادتیں وقت سے پہلے کر سکتے جبکہ بدنی عبادت وقت پہ کرنا نماز آپ زہر کی نماز سے اگر نماز پڑھنا ہے زہر کی فجر میں نہیں پڑھ سکتے اثر کی نماز زہر میں نہیں پڑھ سکتے اس کے لئے اوقات ہے نماز کی اوقات ہے حج کی اوقات ہے مگر زکاة کا کوئی وقت نہیں ہے تو میری ایک پلاتفارم سے میری گزارش ہے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ زکاة ہم رمضان میں دیں یا آخری عشر میں دیں تو میلے بھئی رکعت کا احترہ ہے کہ رمضان سے پہلے آپ اپنے مستقین اور نادار لوگوں کو دے دیجئے تاکہ وہ رمضان خوشی سے گزار سکے اور ابھی آپ کے سامنے میں جس سورہ کی تلاوت کی وہ اس کا نام ہے سورہ قدر قدر کے معنی ہے اسٹیمیشن قدر کے معنی ہے ریسپیکٹ قدر کے معنی ہے نیرونیس تو یہ تین نام ہیں قدر کے تنگی اور اندازہ اور قدر و مندلت تینوں معنی ہیں تو جس رات میں قرآن نادیل ہوا اس رات کو کہتے ہیں لائلت القدر اور ایک بھائیں آپ کو وضاحت کتا چلوں اس میں یہ ایک لفظ میں اکثر لوگوں کو غلط تیمی ہیں کہ کہتے ہیں کہ لائلت القدری قائل ترجمہ کیا ہو رہا ہے کہ شب قدر بہتر ہے ہزار راتوں سے اور کیلکلٹ کر رہی ہوتے ہیں یعنی چورے سی سال کی بادت شب قدر کی بادت تقریباً یائیٹی فور ایئر کی بادت تھے جو میرے نزدیک صحیح نہیں ہیں کیونکہ عربوں کے نزدیک ہائیسٹ فگر اس وقت کیا تھا ہزار تھا عربوں کے حساب میں عالی نمبر ہائیسٹ نمبر اس وقت ہزار کا تھا اسی لئے اس رات کی فضیلت بتانے کے لئے ہائیسٹ نمبر اللہ یسکرہ قائل من علک کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر ہزاروں راتوں سے بہتر ہے آپ کو یہ کیلکلٹرشن کے ایسا نہیں ہے ہزاروں مہروں چونکہ عرب ہزار کو سمجھتے تھے اسی لئے لفظہ ہزار کا استعمال ہوا تو اسی لئے اس رات میں اس مشرے میں جو سب سے اہم جو عبادت ہے وہ تلاش لیلت القدر ہے اور چونکہ یہ بہت اہم رات ہے اور کئی ہزار مہنوں کی بادت کا ثواب ہے اسی لئے آپ نے فرمایا اس کی تم تلاش کرو اس کو متعین کر دیا گیا تھا مجھے اس کا علم دے دیا گیا تھا مگر میں جب اس کا علم بتانے کے لئے شب خدر کی تعین کیلئے جب میں باہر آیا کہ دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہ اس کو چھپا دیا گیا اب حضور فرماتے ہیں شب خدر کو تلاش کرو اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس میں انہیں پانچ راتوں میں شب خدر تلاش کیجئے دو فائدے ہوئے اس میں ایک تو یہ اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ شب خدر اگر ستائیس ہی رات کی ہوتی تو ہم اکیس تیئیس انتیس ستائیس کو ہم سوتے یا کسی اور جو ہے وقت گزارتے بیکار وقت میں اور صرف تتائیس میں جا کے یہ سمجھتے کہ ہم چوریس ستار کی بات سواہ مل گیا ہم کو اب حضور کے اس اقفہ میں شب خدر کے اقفہ میں ہمارے لئے سراپر احمد بن کے آگئے رات کیوں کہ ہم کو اکیس میں جگنے کا مخابرہ تیئیس کا مخابرہ پچیس کا مخابرہ ستائیس کا مخابرہ انتیس کا مخابرہ تو ان راتوں میں ایک رات تو یقیناً شب خدر ہے تو ایک شب خدر تو مل ہی گئی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاروں راتوں جاگنے کا ثواب پورا مل گیا تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہوجیوں کو یوم سب دیا گیا تھا وہ ناقدری کرے یوم سب کی جو ہے پابندی نے کرے توہن کرے تو ان کی صورتیں مندر کی ہو گئی تو اگر خدا نہ خاتتا شب خدر کا تعیون ہوتا ستائیس کو اگر اور ہم اس کی ناقدری کرتے اور ہم ہوتلوں میں اپنا آخواد وظہر کرتے یا جو چیٹنگ کرتے اور گاسپنگ کرتے تو یقیناً شب خدر کی ناقدری کی ویسے پھر ہم پر وابال یا عطاب آ سکتا تھا تو اسی لئے اس کو چھپا دیا گیا تاکہ خدا نہ خاتتا کوئی اگر لا پرواشق لا علمی میں اگر اس کی ناقدری بھی کرا تو اللہ پر اس کا عطاب اس پر نہیں آئے گا یہ مسئلہ تھے شب خدر کے اقفاء میں تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شب آخری عشرے کی عبادتوں میں نمبر ون تلاشی شب خدر نمبر دو کیا کرنا ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اعتقاف اعتقاف بہت بڑی عبادت ہے اور یہ پورا عشرہ ہے اعتقاف کا یعنی آپ جہے بیس رمضان کی اثر سے آپ جہے آپ کا اعتقاف شروع ہوتا ہے چاند اور دیکھ حلال ہوا ید کا چاند ہوا اعتقاف ختم ہوتا تو اعتقاف کا احتمام کرنا چاہیے قواتین بھی اپنے گھروں میں اور مرد حضرات انجھے اس کا اعتقاف زندگی میں ایک مرتبہ تو کرنا ہی چاہیے ناظرین کرام ان ٹوٹو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ رمضان شریف ایک اورینٹیشن پرگام ہے جو آپ کو دیا گیا ہے اسپریچول آپ کی ہائٹ اسپریچول مقام بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پچھلے بھی ہم کو رمضان کا موقع دیئے مگر پھر جب سے رمضان چلے گا تو ہم ٹریننگ کو بھول گئے پھر رمضان کے بعد پھر ہم جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رمضان کے آخری عشرے میں پہلے عشرے میں ترابی میں پوری مجید بھری گئی تھی دوسری عشرے میں تین آدھی مجید ہو گئی اور آخری عشرے میں ایک سف ہو گئی حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آخری عشرے میں پوری مساجد بھر جاتے اور بازار سنسن ہو جاتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود بھی اور اپنے اہلِ بچہ اتھار کو بھی اس کی کوشش کا اس میں زیادہ عبادت کا احتمام کی طاقت فرماتے تھے اور آپ خود بھی دو دہوں سے زیادہ عبادت فرماتے تھے تو ہم کو بھی چاہیے کہ آخری عشرہ بجائے شاپنگ میں ہاں ٹھیک ہے عید کا موقع ہے شاپنگ کیجئے شابان کے آخری عشرہ کیجئے پہلے کیجئے رمضان کے عشرہ میں مگر آخری عشرہ جو کنکلوجن ہے آپ کو معلوم ہے رمضان کے ہر رات میں لاکھوں گناہگاروں کو مقفلت کا پرواہ نہ ملتا ہے جہانم سے پرواہ نہ ملتا ہے جب اکیس میں شب شروع ہوتی ہے تو اکیس میں شب سے اللہ تعالیٰ بیس رمضان تک جتنے لوگوں کا ٹوٹل کی مقفلت ہوئی اب ان ٹوٹل کے ایکول ہر رات میں مقفلت ہوتی ہے اب عیسی عالم میں جب آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے جب آپ کو بدلہ مل رہا ہے عیسی عالم میں اگر آپ جہاں ہوتلوں میں بیٹھے ہیں بہت زوروں میں شاپنگ کریں تو پھر آپ کی دو عشرہ کی جو محنتیں ہیں عبادتیں ہیں جو تقوی اور پرزگار یہ اس کو لقوی لگا تو اسی لیے ایسنس ہے تینوں عشرہ کا جو ایسنس وہ شب قدر ہے تلاش کرنے کی رات ہے اور ان شب قدر میں تلاش کرنے کے لئے ہم کو پانچوں راتوں کا احتمام کرنا چاہیے تو آخری عشرے میں ایک تو آپ کو پانچوں راتوں میں احتمام کرنا ہے کرنا کچھ بھی نہیں ہے کم سے کم اس لیے کیجئے ترابی پڑھ لیجئے جی تلابتیں سمہاتِ قرآن کا احتمام کیجئے تحجید پڑھ لیجئے اور پھر آپ ترابی سہر کر کے آپ فجر کے بعد اسراق پڑھ لیجئے یہی ہے آپ کو نہ کوئی جہادہ وردش کرنا ہے جہادہ آپ کو احتمام کرنا ہے حدیث شریف میں جو شب قدر کا احتمام کیا اور ایمان و یقین کے ساتھ اس میں ٹھہرا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ٹھہرا رہنے کا مطلب بھی ہے نہیں کہ رات تمام قیام کرے مگر اس کا احترام یہ ہے دیکھیں اس کا احترام یہ ہے کہ آپ کو اپنی کروٹ اپنی پیٹ نہیں لگانا چاہیے رات تمام ٹھہرنا مگر ٹھہرنے کا مطلب ٹھہرنا نہیں ہے آپ بیٹھ کے بھی کبھی تلاوت کبھی دروش شریف کا احتمام کبھی نمازوں کا احتمام بہرحال یہ رات کا احتمام یہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے خدر والی رات ہے تو اللہ تعالیٰ کی استحفے کی خدر دانی میں ہم کو چاہیے کہ اپنی پیٹ زمین کو نہ لگائیں اگر کوئی ضعیف حضرات ہے تو رخصت ہے مریض کو تو رخصت ہے مگر ضعیف حضرات بھی چاہیے تو اگر آرام کرسی بھی بیٹھ کے اگر کچھ نہ ہو سکے استغفار دروش شریف کا احتمام کیجئے حدیث شریف میں آئے کہ رمضان میں چار چیزوں کا احتمام کرو استغفار کا احتمام کرو کلمہ شہادت کا احتمام کرو جنت طلب کرو اور جہنم سے پرات کا پرمانہ مانگو حدیث شریف میں کہ رمضان شریف میں پورے رمضان میں چار چیزوں کی کسرت کرنا یہ تو پورے رمضان میں مگر رمضان کے آخری عشرے میں یہ دعا بہت اور خاص احتمام کے ساتھ پڑھنا اور شب خدر کی خصوصی دعا ہے ام الممین سیدنا عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو شب خدر پتا چل جائے تو پھر یہ کیا دعا مانگنا چاہیے تو آپ نے امت کے لئے یہ فرمایا کہ اللہمہ یہ دعا کرو اللہمہ انکا عفوون ویسے تو حدیث میں اسی ہے اللہمہ انکا عفوون تحب الافوا فافونی بعض روایتوں میں یہ بھی آیا اللہمہ انکا عفوون کریم تحب الافوا فافونی یا کریم اے اللہ تو معاف کرنا پسند کرتا ہے تو کریم ہے اللہ ہمارے گناہوں کا معاف کر دے خطوان کا معاف کر دے ہوئی پر ستر پشی فرما یہ دعا کا احتمام کرنا خاص طور پر شہب خدر میں اور شہب خدر کے بارے میں تو سفصیلی بیان انشاءاللہ آئے گا تو عرض کرنا یہ ہے کہ اس رات میں اس عشرے میں پانچوں راتوں کا احتمام عبادت کے ساتھ دوسرے تلاوت قرآن چوتھ شہب خدر کی تلاش اور زکاة کی آدائیگی اور اس کے بعد صدق فطر یہ تمام چیزوں کے بعد آپ جو ہے لائلت الجائزہ بھی ایک اہم چیز ہے امہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب رمضان چلے گیا تو ختم دیکھئے رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے جب رمضان شریف آئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے فریشتے اتر کے آگے زمین پہ توبیاں دستیاں اپنے تذبیر اور ہاتھ میں قرآن مسجدیں بھرے ہوئے جیسے رمضان چلے گیا مسجدیں ویران تو آپ بتئیے کہ ہم رمضان کے مندے تھے کا رحمان کے بندے تھے ہم بندے رحمان کے ہیں رمضان تو ہم کو رحمان سے ملانے کیلئے آیا اگر رمضان چلے گئے تو کہ ہم بادر نہ ختم کریں گے بلکہ اورینٹیشن جو ٹریننگ آپ کو ملی ایک مینے کی اس کا امپیکٹ پورے سالور پڑھتا ہے یہ اللہ کا منشاہ یہ ہے کہ میرے بندے ایسے ہیں ان کی ہر رات ان کی شب خدر ہر دن ان کا رمضان کا روزہ ہے کہ میرے بندے تو سالور روزہ رہتے ہیں سالور جگتے ہیں تم کم سے کم ایک مہینے کا احتمام کرو روزہ رہو ایک مہینے کے اور راتوں میں جگو تاکہ تم کو بھی میرے خرب کا جو ہے کی سرفرازی ملے تو یہ بڑی دولت ہے گدیشتہ رمضان میں ہم عبادتیں جیسی کنیتی نہیں کرے اور گدیشتہ رمضان میں جو ہمارے بھائی ساتھ تھے آج ہمارے پاس نہیں ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں اللہ کو پیارے گئے پتا نہیں ہے کہ آئندہ رمضان ہم کو ملے نہ ملے اسی لئے خدر کیجئے اور رمضان کو ایک ایک لمحے کے خدر کیجئے اور رمضان نام ہے قرآن اور صاحب قرآن کا قرآن اور صاحب قرآن کا تلاوت کسرت سے کرنا رمضان کی خصوصی عبادت قرآن سننا تراوی میں سامات قرآن قرآن پڑھنا یہ احتمام کرنا اور دریشت شریف کا احتمام کرنا اور روزے میں جو ہے لہولات روزہ عبادت ہے جب نماز میں گفتگو نہیں کر سکتے نماز میں جب نہیں ہے سکتے تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ روزے میں بات چیت کرنا کا پرمیشن ہے مگر روزے میں کھل کھلا کے ہسنا روزے میں غیبت کرنا یہ روزے کے سواب کو ختم کر دیتا ہے روزے کے سواب میں قلعہ زال دیتا ہے اسی لئے آپ چونکہ روزے دارے اسی لئے بہت ہی جیسے نماز میں آپ سوبر طریقے سے رہتے ہیں ایسے ہی روزہ اور کوئی چاہیے کہ اگر کوئی جھگڑا آیا تو بہتا ہے میں روزے سے ہوں کوئی اگر جہالت سے پھکر ہے تو خالو سلام آئے بہتا ہے آپ کا جواب نہیں سکتا میں روزے سن تو روزے کا امپیکٹ ہونے چاہیے آپ کو پرسانلٹی پر اور چونکہ روزہ ایک ایسی بات ہے جس میں اقلاصی اقلاص ہے اور یہ روزے کا علم مجھے اور میلے اللہ کو ہے اسی لئے روزے میں رمضان کا ہر نیک عمل سات سو نیکی والا ہے کیوں کیوں کیونکہ یہ کوالیٹی والا روزہ ہے کہ اس میں ہر کام کا ثواب سات سو درجے بلکہ حدیث شریف میں ہے اس سومولی و اجزہ بھی کہ روزہ میری لی ہے اور میں خود روزے کا بدہ بن جاتا ہوں تو عرض کرنا یہ ہے کہ گزیشتہ ٹریننگ کا آپ معلوم ہیں دستور دنیا کا کہ بڑے بڑے آئی پی سافی سرکوی رنگ دینا ہے اس سے بڑا رنگ دینا ہے ڈیریکٹر ڈی جی بھی بنانا ہے اورینٹیشن دیتے ہیں ایک ٹریننگ کا پر رنگ جاتا ہے حالانکہ بڑے حدیب خائم ہیں پھر بھی ان کو ٹریننگ دینا پڑتا ایسے ہی اللہ تعالی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بھی درجات بلند ہو دنیا میں ہم پاک ساف ہو کے اللہ سے جاملے جنت کے اہل بن جائے اس لئے پھر اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھائی تھے ہمارے اب نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آئندہ رہے نہ رہے تو اس سال کو اس لیمہ دو غنیمہ سمجھے ایک ایک لنگے کی خدر کریں اور رمضان کے آخری عشرے میں خصوصی باتو تو گھتے مان کریں تلاوت قرآن اور وہ جو دعا میں نے آپ کے ارز کی ہے اللہمہ انکا افوان کریم تو حقب اللہ فافوان یا کریم چلتے پھٹتے اٹھتے بڑھتے رات دن پڑھتے رہے تو انشاءاللہ اللہ کی امید ہے کہ رمضان ہم سے خوشی خوشی جائیں گے تو کیا ہوں گا آنے والے پورے بارہ مہنے خوش ہوں گے آپ کی زندگی اگر چاہتے ہیں آنے والی خوشحال رہے تو رمضان کو راضی برادہ پھینڈو تو آنے والے گیارہ مہنے بھی انشاءاللہ آپ کے خوشحال رہیں گے تو کوشی جائیں کہ رمضان ہم سے راضی ہو جائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم وطب علینا انکا انتا طباب رہیم اللہم جل جمع انہذا جمع مرہما ولا تجعل منا شقی ولا محروم آتینا ملدن کا رحمتا وحیجی لنا من امن رشدا اپنے فضل اکرم سے حضور نبی کریم ہم سب کے گناہ معاف فرما ہمارے عیب کی فردہ فردہ فرما اور ہمارے ملک میں امن و آمان قائم فرما اور ہمارے برادرین مطلب کے ساتھ ہم کو مل جل کر رہنے کی توسر فرما اور سب کے دلوں کو جوڑ دے رب العالمین ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے ملک جو پوری دنیا کا ایک قائد ملک روحانی اعتبار سے ہندوستان کا مقام پوری دنیا میں عرفہ ہے یا اللہ اس مقام کو باقی و دائم رکھ سیدنا محمد والا آلی و صحب اجمین الحمدللہ رب العالمین ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت قبلہ نے انتہائی دلنشین انداز میں رمضان المبارک کے آخری عشر کے بارے میں اس کی فضیلت کے بارے میں اور خاص طور پر تاخراتوں کے بارے میں زکاة کے بارے میں بتایا امید ہے کہ آپ حضرت قبلہ کے ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے اور اللہ تعالی آپ کے درجات بھی بلند کرے گا تو ہم چاہیں گے کہ اب حافظ اخاری محمد تجمل احمد نقشبندی سے ناتی شریف سنیں کیونکہ ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز صرف کلام پاک سے کیا تھا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ناتی شریف سے اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے تو ہم چاہیں گے کہ حافظ اخاری محمد تجمل احمد نقشبندی صاحب ناتی شریف کا نظرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تم سے معصوم ہے یوں رحمت باری ساری تم سے معصوم ہے یوں رحمت باری ساری صرف داتا ہو تمی صرف داتا ہو تمی خلق بھکاری ساری صرف داتا ہو تمی خلق بھکاری ساری سیرت پاک ہے وہ موجزہ کاری ساری اب بھی ہر سنتیں سرکار ہیں جاری ساری اب بھی ہر سنتیں سرکار ہیں جاری ساری فیض سرکار کا ہر آن ہے جاری ساری زندگی ان کے کرم پر ہے ہماری ساری زندگی ان کے کرم پر ہے ہماری ساری فیض سرکار کا ہر آن ہے جاری ساری زندگی ان کے کرم پر ہے ہماری ساری ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی انہم ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی انہم زندگی جتنوں نے سرکار پر باری ساری ان کے قدموں میں پہنچ جائے تو بگڑی بن جائے ان کے قدموں میں پہنچ جائے تو بگڑی بن جائے رات دن بس یہی کوشش ہے ہماری ساری رات دن بس یہی کوشش ہے ہماری ساری ان کے قدموں میں پہنچ جائے تو بگڑی بن جائے ان کے قدموں میں پہنچ جائے تو بگڑی بن جائے اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھا ہی کیا ہے اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھا ہی کیا ہے دولت نات ہی دولت نات ہی پوجی ہے ہماری ساری سرک داتا ہوتمی خلق بھکاری ساری تم سے موسم ہے یوں رحمت باری ساری سرک داتا ہوتمی خلق بھکاری ساری سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ میں چاہوں گا کہ خاری تجمع احمد صاحب نقجبندی کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین میں جناب مظہر اللہ مظہر کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جناب پرید اندین صادق صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص طور پر ہمارے حردید عزیز شخصیت جہاں اور ہمارے ملک ممتاز اسلامی کی سکولر حضرت محمد مصطفی شریف صاحب کا بھی بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اسی شکریہ کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کو پہنچاتے ہیں اللہ حافظ